تو خود کو بڑا فنکار سمجھتا ہے تو میرا چیلنج قبول کر اور اس گھر کی بیل بجا کے دکھا اور بھاگنا نہیں ہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار تو خود ہی ہوگا اب یہ بھی کوئی بات ہے میں نے بڑے بڑے چیلنج پہ لے ہوئے ہیں یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے تو یہ بتا شرط کیا لگائے گا اچھا ایسی بات ہے تو لگی پانٹ پانسو کی شرط اچھا تو یہ بات ہے پہلے تو پانسو جمع کروا ایسا نہ ہوگے بعد میں مکرج ہے یہ رہے میرے پانسو چل جلدی دے اور سوچنا کیسا یہ پکڑ بیٹا اور اس گھر کا مالک بھی بڑا سر پھی رہا ہے اور کہیں تیری شامت ہی نہ آ جائے دھیان کرنا اوہ تو فکر نہ کر میں سب سنبھال لوں گا تو بل میری فنکاری دیکھتا جا اوہ بیٹا اوہ بیٹا کیوں کسی کو تنگ کر رہے ہو اوہ بیٹا اوہ بابا جی چھپ کر کے بیٹھو ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کرو ایسا نہ ہوگے دو تین لگا دوں کان کے نیچے آخری ہزار پی کا سوال ہے بیٹا اوہ بیٹھے کیوں پکڑا ہوئے مجھے دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تیرا بیٹا ان بدماشوں نے میرے پیسے چین لیا میں گریب بند ہوں میری مدد کرو نہیں نہیں بھائی آچی کوئی بات نہیں ہم نے کوئی پیسے نہیں چینے یہ بڑا سالہ جھوٹ بول رہا ہے بیٹا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ پانچ پانس ہو کے دو نوٹ میرے ہیں تو بدماشی کرتا ہے آرام سے ٹھہرو بے شرم لوگو ایک بزرگ کے پیسے چیندے ہو میں تمہیں پولیس کے والے کرتا ہوں بھائی روک بھاگتا کائیں بغیرت بابا جی آپ نے بڑا اچھا کیا بیل بجا دی میں نہ آتا تو آپ لٹ جاتے ہیں بس بیٹا میں اور کیا کرتا بھائی یہی پیسے تھے اور ان ظالموں نے مجھ سے چین لیا بیٹا تمہارا بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹا بھائی روک بہت شکریہ میری تو حالت اسی وقت خراب ہو گی تھے جب اس نے تجھے پکڑا تھا مجھے تو اس بابے پر حیرت ہو رہی ہے کہ اس نے کیسی گیم چلیا ہے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا بڑا ہی چلاک نکلا وہ چل تو فکر نہ کر ہو گا تو اس محلے گئے نا پھر کبھی نظر آیا گا تا پکڑ لیں گے اسے کچھ جاگے تھنڈا پیتے ہیں آہ چال приз بابے نے ویسے دماغ کی ایسی تیسی 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 تو بھٹا رکھئی بلکہ مار ہی ڈالو مجھے اس مازوری اور بڑاپ نےکی زینڈگی میں میں ایک بچے کا سارا تو بن نہیں سکتا سہی سے وہ بھی تم جیسے لوگ مجھے مارنے آجاتے ہیں ای بھڑھے یہ تیری ڈرامے بازی اب دوبارہ نہیں چلنے والی پہلے ہی تنہیں ہمیں بڑا بے وقوب بنایا ہے پیسے نکال بھٹا میں کہاں سے لاؤں پیسے ان پیسوں کا تو یہ راشن گھریج چکا ہوں مجھے مہاب کر دو میں ساتھ چھ بھول رہا ہوں کوئی ڈرامے بازی نہیں کر رہا چاہے چل کے میرے ساتھ دیکھ لو تو چل پھیرے ابھی دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے چل آجو بیٹا آجو آجو وہ میرا پوتا ہے میرے بیٹا بیٹی جوانی میں ہی بہت ہو گئے ساری ذیمہ داری اس کی میرے پر ڈال کے چلیں گے بیٹا اب میں اس کا پیٹ برنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھگاڑ کرتا رہتا ہوں آج بھی میں بڑا پریشان بیٹا تھا بیٹا تم لوگ نظر آگے اور میری پریشانی ہو گئی دادا بو یہ کون ہے یہ لوگ شہیر ہے یہ ترے چچو ہیں بیٹا چچو ہیں درے بابا جی وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو ہمارے ساتھ دھوکہ کیے اس کا کیا بیٹا معذرت کے ساتھ تم لوگ کونسا اچھا کام کر رہے تھے میں میں تمہیں کیا بتاؤں تمہارے لیے وہ پانچ سو ہزار چاہے کوئی احمد نہ رکھتا ہو لیکن میرے لیے تو خزانہ ہے یار ویسے بابا جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم واقعی ہزار روپے فضول شرطوں میں ضائع کر دیتے ہیں اگر یہی ہم گریبوں کی مدد کر دیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا ہاں تو بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے بابا جی آپ فکر نہ کریں آج سے ہم آپ کے خرچے کے دیمہ داری اٹھائیں گے ماشاءاللہ بیٹا اگر ایسی بات ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے تم لوگوں کو ہدایت دے دی شاباش بیٹا اللہ تم لوگوں کو اور دے اور نوازے بیٹا تم لوگوں کو آمین چلی یار گفران سب دوستوں سے مل کر ان کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے بابا جی ابھی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ جلد آپ سے ملکات ہوگی آپ اپنا خیال دکھئے گا آجا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں